میاں صاحب صورتحال فلحال لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود آج جب وہ چور ڈاکون لٹے رہے ہیں آج ہمارے اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں ڈیڑھ ماہ ہونے کو ہے ڈیڑھ ماہ پہلے ڈالر تھا ایک سو اٹھتر روپے کا آئی ڈالر ہے ایک سو چلانوے روپے کا ڈیڑھ ماہ پہلے بجلی تقریباً ابھی تک میرے خیال میں بائیس پرسنٹ بجلی مہنگی ہو چکی ہے گھی مہنگا ہو چکا ہے سبزیاں چکن دالیں کونسی چیز ہے جو مہنگی نہیں ہوئی یہ اس لیے حکومت ختم کی گئی تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے آج ڈیڑھ ماہ میں مہنگائی اس سے بائیس پرسنٹ زیادہ ہو گئی ہے آج غیر ملکی جو سرچ ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیاں ہونے کے نزدیک ہے تکلیباً ڈیڑھ ماہ میں اربو ڈالر اس قومی خزانے سے نکل چکا ہے آج ہمیں سری لنکا کی وہ سارے سین سامنے نظر آ رہے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو اس وقت سین سری لنکا میں چڑھ رہے ہیں وہ پاکستان میں شپٹ ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی پجتر سالہ لائف میں زندگی کے بہترین دور سے گزر رہا ہے اور یہ بہترین دور صرف دو ڈیڑھ دو ماہ میں یہ شروع ہوا ہے بہترین میاں صاحب صورتحال بڑی کشیدہ نظر آ رہی ہے مختلف مقامات اور خاص طور پر لندن کے گھر بات کیجئے جہاں برے میاں صاحب مقیم ہے وہاں پر برے مزاہدے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور نونلی کے جو کارکنان ہیں آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں تو صورتحال بڑی ایک گمپیر دکھائی دے رہی ہے اور خاص طور پر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی تو بنا گم و گصہ ہے ان کے اندر تو میاں صاحب یہ صورتحال یہ کشیدگی کی صورتحال یہ گہمہ گہمی کی صورتحال اس کا کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی یہ میں اپنے تمام بڑے تمام بڑوں کو گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا خدایا ملک اس وقت پڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے ملک میں خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے خدایا ملک میں الیکشن کرواتے ہیں اس کو ابھی سنبھال لیں یہ نہ ہو کہ وقت گزر گیا تو ہم ہاتھ بلتے رہ جائیں گے قائد عظم محمد علی جنہ نے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا میری اللہ کی کرم لوازی سے یہ ملک حاصل ہوا تھا ایک واحد مقصد کے لیے کہ یہاں پر مسلمان اپنی ازادی سے اپنی عبادت کر سکیں گے لیکن آج اس ملک کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ملک جس نحت پہ پہنچ چکا ہے میں اپنے بڑوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدایا اپنی انوارلمنٹ کریں اور فوری طور پر الیکشن کروائیں اور اس ملک کے حالات کو قابو کریں میں سب الیکشن ہر پارٹی چاہ رہی ہے آپ جو موجودہ حکومت ہے ان کے مختلف حساق ڈار صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے تو حکومتی لوگ خود چاہ رہے ہیں الیکشن ہو تو کیا چاہتے ہیں کون لوگ حکومت کے اندر موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ قبل حضرت الیکشن ہو یا جو پورا آئینی مدد ہے حکومت کی ونہ پوری کون لوگ چاہ رہے ہیں دیکھیں جناب ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ لی ہے جو اس ملک کے خلاف ہو ہمارے تمام ادارے اس ملک کے حق میں ہیں ملک کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں ملک کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں جس طرح رجیم چینج ہوا یہ امریکہ ہے جو چاہتا تھا کہ اس کی عوام اور اس کی فوج آمنے سامنے ہو یہ ملک کمزور ہو یہ ایڈمی پاور ہے اس کی ایڈمی پاور واپس لی جائے اس کے ایڈمی احساسوں پر قبضہ کیا جائے یہ وہ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان میں اعمل ہو پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو یہ وہ قوتیں نہیں چاہتی کہ یہاں پر الیکشن ہو وہ چاہتی ہیں کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو یہاں پر ادارے اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہو تو خدایہ یہ سارے معاملات کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس ملک میں فوری کے الیکشن کا اعلان کیا جائے نہ کہ ہم وقت ہاتھ سے گزر گیا تو ہم پشتاتے رہ جائیں گے ہم آنے والی اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے اس ملک کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیا گزرا وقت دوبارہ نہیں آتا گزایا اس کو اپنے ہاتھوں میں لیں اس کو محفوظ کریں اور اس کے فوری طور پر جو معاملات ہیں اس کو نبتائیں جو بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ناظرین پروگرام میں موجود ہے میاں محمد سلیم صاحب جو کسی نے تاجر اہنمائیس کلابہ سی نے نائب سادر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران لاہور کی ان کی گفتگو آپ نے ملائزہ فرمائی مختلف تاجران کے بیانات آپ ملائزہ فرماتے ہیں میاں سلیم صاحب نے اپنا جو تجزیہ تھا اس سے نظام ٹی وی گوگا کیا ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جو حالات چل رہے ہیں جو ایک انتشار کی صورتحال ہے بدمنی کی صورتحال ہے اس کا نتیجہ صرف ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ قبرز وقت الیکشن کروائے جائیں اور عوام کا منٹیٹ عوام کو واپس کیا جائیں ناظرین اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامیوں ناظرین ہو پاکستان دیجئے دیجئے تکاید دیجئے